اگر یہ شاہ اسماعیل آپ کا نہیں تھا تو یہ درجلوں کتابوں میں اس کا جیس کیوں کیا ہے اس کی کیا عبارت سنیں اور یہ الحمدللہ مناظرے کے دوران انہوں نے آپ لوگوں نے سنا کہ انہوں نے کہا کہ وہ کون ہیں دیکھنے والا کافر ہے بتایا کہ یہ عبارت کونسی ہے کفری ہے میں سوال پوچھتا ہوں ایمان والا آپ کے سامنے اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ ماذا اللہ نبی کا خیال قدر کا خیال سے برا ہے تو بتائیے آپ ہاں ہی روجت کریں گے اس عبارت کا سفینس کریں گے آپ کہہ دیں گے میرا پیونیوں میں کافر ہے وہ کافر ہے میں کہتا ہوں سو سال تک یہ لکھائے یہ لکھائے تیسری کتاب شاہ اسمہین دیلوی کی سرات مستقی میں اگرچہ وہ سید صاحب کی نام سے منصوب ہے کیا لکھ رہے ہیں لاکھ رپیہ مولوی صاحب لیکھا ہے جہاں پیسے ہوتے میں لاکھ لڑا سنیں دارسل انہوں نے درس دیا ہے نبی کی تازین فقط بڑے بھائی کتنی کرو بڑے بھائی کتنی کرو انتظامیاں میں نے تو یہ کلاب روپے کا چیلنج کیا ہے کتاب کس کی اٹھائی تھی وہ چوری میں نے کہا بھائی آگے پڑو نہیں پڑی نہ وہ وہ دے نا منادرہ جھم جو ابھی عبارت پڑی کتاب آپس دیں وہ جو حوالہ پڑھ رہے تھے وہ میں دیکھو کیوں انہوں نے چوری کے کی اس کی میں نے کہا پڑو یہ کہتے پڑھتے ہیں جھوٹ بولانا نہیں پڑی نہ میں نے کہا پڑو آپ نے کہا دا نہ پڑو یہ ساکشاہ اسماعیل کی یہ جو تحریکی آزادی میں نے پڑی تھی کہ دو مرتبہ پڑی انہوں نے نہیں پڑی یہ دیکھو جو یہ چھپا گئے یہ وہی عادت ہے جو یہودیوں کی ہے یہودی کیا کرتے تھے آدھی آج پڑھتے تھے آدھی چھپا جاتے تھے آدھا حوالہ پڑھنا آدھا چھپانا یہ یہودیوں کی علامت ہے کیا تھا یہ عبارت مولانا اسماعیل دینوی یا سیدہ دینوی یا عبدالغیم کسی کی بھی ہو ہمیں اس کی تائیر سے غرض نہیں ہمیں صرف اس سے غرض ہے کہ علماء دیوبند کی ایک مسلمہ کی طرح اندر یہ چھپایا اس نے کہ بریلوی آدم نے مانا کہ یہ علماء دیوبند کی مسلمہ کتاب کے اندر حالہ ہے اچھا یہ سننا جرائم کیا سا جرائم صاحب کرنا کتاب کے اوپر لکھا ہے شاہ اسماعیل کتنے باب ہیں اس کے تین پہرہ باب کس کا شاہ اسماعیل دوسرا باب کس کا عبدالحیم کتاب کس کی سید آمد کی سید آمد بریلوی ہنفی دوسرا باب لکھنے والا عبدالحیم ہنفی اور ہنانا کس پہ دوسرے باب کے اندر شاہ اسماعیل متنازر سہی پہلے باب میں لکھار کر دکھاؤ تب تو ہم سے جناب طلب کرو ایک لاکھ انام پی دو یہ ساری خرمستیاں ایک منٹ میں ختم ہو جائیں گی ایک لاکھ روپیہ چھوڑو دو لاکھ روپیہ انام دیتا ہوں اگر شاہ اسماعیل کے پہلے بعد میں یہ عبادت نکال کے دکھاؤ کے شاہ اسماعیل لے یہ کہو اور جاؤ دو لاکھ چھوڑو اپنی شکست لی کر دے ماشا 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 کتاب ان کی کتاب ان کی انہوں نے پیش کی سرات مستقیم دنیا میں سرات مستقیم نامی کتاب نہیں سب ہی وہ جس میں یہ لکھا ہو پہلا باپ بھی شاہ اسماعیل کا دوسرا باپ بھی شاہ اسماعیل کا تیسرا باپ بھی شاہ اسماعیل کا کائنات میں وہ کتاب چھپی ہی نہیں جو بھی کتاب اس میں پیش کی ان کے گھر کی گواہی دے رہا ہوں کہ اس میں بھی لکھا دوسرا باپ بھل ہی کا کتاب ہنفی کی سید آحمد کی اور اپنے گھر کے ہنفی مولویوں کو تم کافر کروانے یہاں آگے ہو ہنفی مولوی سید آحمد بینوی عبدالحی ہنفی دونوں ہنفی ایک بینوی ان کو کافر بنوانے کے لیے ہم سے کہتے ہو ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں علماء بریلی کے عقائد بھی کفریہ علماء دیوبند کے عقائد بھی دوسری عبارت چلو بتناہا شخصیت تھی نا شاہ اسماعیل چلو اس کی طرف آ جاؤ آدھے کہتے ہیں ریلی اس بارے کہتے ہیں دیوبند بھی آپ جو انہوں نے پیش کی اس میں ہمارا عقیدہ سنو یہ ہے ہمارا عقیدہ خطاوہ سنایہ نبوت حضرت آدم سے شروع ہوئی اور اس کی ذات والا صفات پر ختم ہوئی آپ کے بعد قیامت تک نہ کوئی نبی ہوگا جو شخص آپ کے بعد کسی کو نبی مانے اور آپ کو خاتم النبیی نہ مانے وہ کافر ہیں آپ تمام انبیاء سے افضل اور کل اولاد آدم کے سردار ہیں یہ ہمارے عقیدہ ہیں اللہ کے نبی سارے انبیاء کے سردار ہیں اور دیکھو بے ایمانی آگے دیکھو بے ایمانی یہ تکچیہ تو ایمان بھائی تھی نا بڑے بھائی کی عزت کرو آو دیکھو اس میں کتنی بے ایمانی اگر بڑا بھائی ہوتا نا کسی نے بڑا بھائی ہے تو اس پر یہ الزام آ جاتا تھا کہ اس کی یہ حیثیت ہی بڑے بھائی کی دے رہا ہے یہاں بھی بے ایمانی کی شاہ اسماعیل کی کتاب تک کیا تو ایمان اٹھائی تھی اس میں کیا لکھا ہے اس لحاظ سے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کے سید ہے ماشاء اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں آپ کا مرتبہ سب سے بڑا ہے کس نے لکھا شاہ اسماعیل وہ دنازہ شخصیت محتمد علیہ علماء یہ برینیوں کی کتاب تمہیں دے ایمان آمد رضا پانکی کہتے ہیں ایمان مطعفہ اسماعیل دیلوی کے کفر پر بھی حکم نہیں کرتا اللہ حکم پر محسوس تاکہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل اللہ علیہ وآلہ پڑا ہے یہ ملخوضات میں بھی یہی بات لکھی ہے کہ میں نے اس کو کافر نہیں لکھا لہذا بھارت پڑے لیکن بھارت پڑے لیکن بھارت پڑے لیکن بھارت پڑے لیکن